بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی یہ واقعہ ایک ایسے علم کے شہدائی کا ہے جس نے مغرب بید سے مشرق تک کئی ہزار میل کا پیدل سفر محض اس لئے تیہ کیا کہ وہاں کے مسلمانوں کے ایک زبردست امام اور عالم جلیل کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دامن کو علم حدیث کی دولت سے بھرے لیکن جب وہ علم کا جوئیہ وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ جس کی خاطر اس نے یہ طویل و عریض سفر پیدل چل کر کیا ہے وہ ایک سخت آزمائش میں مبتلا ہے اور درس و تدریس اور لوگوں سے ملنے جلنے پر حکومت کی جانب سے کڑی پابندی آئد ہے مگر وہ بھی علم کا متوالہ اور طالب حقیقی تھا اس نے حصول علم کے لیے ایک ایسی راہ اختیار کی جس کا تصور بھی حرکس و ناکس کے لیے مشکل ہے علمی دنیا کی قابل قدر تصنیف منہج احمد فی تراجے میں صحاب امام احمد میں امام بقی بن مخلط اندلسی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آفظ حدیث ابو عبد الرحمان بقی بن مخلط اندلسی دو ہزار ایک ہجری میں پیدا ہوئے آپ نے اندلس سے بغداد تک کا سفر پیدل چل کر تہہ کیا مقصد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حدیث حاصل کرنا تھا امام بقی خود فرماتے ہیں کہ میں جب میں بغداد کے قریب پہنچا اس آزمیش اور امتحان کی خبر ملی جس سے ان دنوں امام احمد بن حنبل دو چار تھے یہ بھی معلوم ہوا کہ عباسی حکمرانوں سے مسئلہ خلق قرآن پر اختلاف کی وجہ سے امام احمد بن حنبل سے ملنے اور حدیث سننے کی سرکاری طور پر پابندی ہے یہ سننا تھا کہ رنج و ملال کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑا میں وہیں رک گیا اور سامان ایک سرائے کے کمرے میں رکھ کر بغداد کی عظیم و شان جامعہ مسجد پہنچا میں چاہتا تھا کہ لوگوں کے پاس جا کر دیکھوں کہ واپس میں امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا کیا تفسر کر رہے ہیں اور ان میں کیا کیا چیمگویاں ہو رہی ہیں اتفاق سے وہاں بہت ہی امدہ اور محذب حلقہ لگا ہوا تھا اور مسجد میں ایک شخص راویان حدیث کی حالات بیان کر رہا تھا وہ شخص بعض راویان کو ضعیف اور بعض کو قوی قرار دیتا تھا میں نے اپنے پاس والے آدمی سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں اس نے کہا یحیٰ بن مہین مجھے آپ کے قریب تھوڑی سی جگہ خالی نظر آئی میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اور عرض کیا یا شیخ میں ایک پردیسی آدمی ہوں جس کا وطن یہاں سے بہت دور ہے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ میری خستہ حالی کی بنا پر مجھے جواب سے محروم نہ فرمائیں انہوں نے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل کیسے محدث ہیں یہ سن کر یحیر بن مہین نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا اب مجھ جیسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں تنقید کریں گے وہ مسلمانوں کے امام ان کے مسلمہ عالم اور صاحب فضل و کمال نیز وہ سب سے بہتر شخص ہیں اس کے بعد میں وہاں سے چلا آیا اور پوچھتے پوچھتے امام احمد بن حنبل کے مکان پر پہنچ گیا میں نے دروازے کی کنٹی کھٹکائی آپ تشریف لائے اور دروازہ کھول دیا انہوں نے مجھ پر نظر ڈالی ظاہر ہے میں ان کے لئے ایک اجنبی شخص تھا اس لئے میں نے کہا حضرت والا میں ایک پردیسی آدمی ہوں اس شہر میں پہلی بار آنا ہوا ہے طالب حدیث ہوں اور یہ سفر ماز آپ کی خدمت میں حاضری کی وجہ سے ہوا ہے انہوں نے فرمایا اندر آ جاؤ کہیں تمہیں کوئی حکومتی گماشتہ دیکھ نہ لے جب میں اندر آ گیا تو انہوں نے پوچھے تم کہاں کے رہنے والے ہو میں نے کہا مغرب بعید کے انہوں نے کہا افریقہ میں نے کہا اس سے بھی دور میں اندلس کا رہنے والا ہوں انہوں نے کہا واقعی تمہارا وطن بہت دور ہے تمہارے جیسے شخص کے مقصد کو پورا کرنا اور اس پر ہر ممکن تعاون کرنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے لیکن کیا کروں اس وقت آزمیش میں گرفتار ہوں شاید تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہو گیا ہو میں نے کہا جی ہاں مجھے اس واقعہ کے اطلاع راستے میں شہر کے قریب پہنچنے پر ہوئی میں نے عرض کیا اے امام میں پہلی بار اس شہر میں آیا ہوں مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا اگر آپ اجازت دیں تو میں روزانہ آپ کے پاس بیکاری کے بیس میں آ جایا کروں گا اور دروازے پر ویسی ہی صدا لگایا کروں گا جیسے بیکاری لگاتے ہیں آپ یہاں تشریف لے آیا کریں اگر آپ نے روزانہ ایک حدیث بھی سنا دی تو وہ میرے لئے کافی ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگوں کے پاس آمد و رفت نہیں رکھو گے میں نے کہا آپ کی شرط منظور ہے الغرز میں روزانہ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لیتا سر پر بیکاریوں کا ایسا کپڑا بانتا اور کاغذ دوات آستین کے اندر رکھ کر آپ کے دروازے پر جا کر صدا دیتا خدا بہت سا دے بابا وہاں مانگنے کے یہی دستور تھے آپ تشریف لاتے اور جب میں اندر ہو جاتا دروازہ بند کر کے کبھی دو کبھی تین یا اس سے زیادہ حدیثیں بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں میں ایک عرصے تک ان سے علم حدیث کے موٹی سمیٹھتا رہا سبحان اللہ ہمارے اکابرین کو علم حدیث علم القرآن اور دیگر علوم سے کتنی محبت تھی اور انہوں نے کس قدر قربانیوں سے یہ علوم حاصل کیے ناظرین اگر آپ کو یہ ہمارے اسلامی واقعات پسند ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اللہ حافظ